پروگرام ہے جی رفاہ فیملی میں ہوں عزر نیاز ہمارے آج گیسٹ آف دی آنر ہیں جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو ہیں وہ ایچ او ڈی ہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے اس کے رابعہ وہ پرووست ہوسٹل ہیں اچھا یہ بھی ہم نے کافی گفتگو کی کہ یہ پرووست ہوسٹل کیا ہوتا ہے میں سمجھا کسی ہوسٹل کا نام ہے لیکن پتا چلا کہ جو ہوسٹل کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو ہمارے رفاہ میں پرووست جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرووست ہوسٹل ہیں تو یہ جی دو اہم عہدے ہیں ان کے پاس اور آپ کو معلوم یہ کہ ہم جو رفاہ فیملی میں ایسے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ہوتا ہے رفاہ یونیورسٹی سے چاہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو ہمارے ہاں پرووچانسلر بھی آ چکے ہیں ہمارے ہاں وہ شخص بھی آ چکا جس نے پہلے سب سے پہلی جوائننگ کی رفاہ میں کلیریکل سٹراف میں بھی آتے ہیں لوگ اور یہ سب ایک ایسی فیملی ہے جو مل جل کر نہ صرف اپنی بھلائی کا کام کر رہے ہیں دوسروں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور ایک انسٹیٹوٹ کو مستحکم کرنے کی کوشی کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر حمدلو صاحب آپ نے ٹائم نکالا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کم کوئے ہیں جو زیادہ بات کرتے ہیں اچھا میٹل ہے دھوڑ ہے اچھا یہ کیونکہ جو عام طور پر میں نے دیکھا کہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں انہیں تو موقع چاہیے کیونکہ وہ بتانے میں اور کیونکہ ایک بات کو آپ ایک گھنٹہ بھی گزارنا ہے دو گھنٹے گزارنا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ اپنا ان کے پاس علم بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا اس پہ بھی کرتے ہیں تو بہرحال یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر آپ نے جو ہے آپ کی بدائش ہے انیس سو اکھتر کی تلہ گنگ ڈسٹرکٹ چکوال میں گاؤں تھا دربٹا کیسا گاؤں تھا تھوڑا سا یاد ہے آپ کو جبھی بھی جاتے رہتے ہیں وہاں یا میں ابھی تک مستقل جاتا ہوں گاؤں میں اچھا جی جب تک سٹوڈ رہا ہوں اس وقت میں چھوٹیوں میں وہاں پہ جاتا ہوں تیس چالی سال جو ہے اس کا عرصے میں آپ کو کیا فرق پڑا وہاں کچھ پتا چلا آپ کو تھوڑا سا شیئر کریں گے اپنے گاؤں کو پہلے کیسا تھا جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوا تین چار سال کے ہوں گے اس وقت سے تو یاد ہوتا ہے یہ آدمی کو کہ جی اس کی گلیاں کیسی تھیں اس کے خیت کیسے تھے اس کے لوگ کیسے تھے نام تو مجھے بڑا اچھا لگا دربٹا جو ہے ایسے بڑا کلاسیکل سال لگتا ہے جیسے کسی ناول کا نام جی جس وقت میں بچپن میں تھا تو اس وقت تو زیادہ گھر جو تھے وہ کچھے تھے جی ٹھیک وہاں پر اور جو سکول بھی تھا وہ ایک آدھ کمرے پر مشتمل تھا ٹھیک اور ایک آدھ استاد بھی مشتمل تھا ایک آدھ استاد ہوتا ہوگا جی اور اسی طرح وہاں پر اس وقت بجلی نہیں تھی ٹھیک بجلی کے بغیر ہی لوگ پڑتے تھے ٹھیک ہو گیا اور مجھے بھی اپنا بچپن جاد ہے کہ ہم ایک لال ٹین لے کر اسی پہ بیٹھتے ہوتے تھے اور اسی پہ جلو ہم نہ ہوئے اچھا لال ٹین کی یہ خوبی ہے نہیں ہوتی ایک آہ اسی طرح وہاں پہ اسوقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے نہ کوئی سڑک تھی اس طرح کی سہولیات نہیں تھی لیکن نارمالی آپ جب تلہ گانگ سے میاں والی روڈ پہ جاتے ہیں تو اس روڈ سے کوئی ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ جو وہاں پہ یہ گاؤں ہے اس لئے ایک مستقل ٹرانسپورٹ وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کیا مشہور فصلیں کیا تھیں کس طرح کے کیا کاشت کرت ہو جاتی وہاں وہاں پر مشہور فصلیں اس وقت بھی گندم اور چنے کی فصل تھی اور ابھی تک بھی یہی لوگ زیادہ وہاں پہ کاشت کرتے ہیں اس میں کوئی زیادہ چھے ہی نہیں آئی اس میں تو تبدیلی کا حکومت بھی نہیں چاہتی علاقہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم تقسیم کر لیں کہ بھی چنہ زیادہ یہاں کیا ہوتا ہے گندم کہاں ہوتی ہے کپاس کہاں ہوتی ہے تو شاید ہم بہتر ریزلٹ جو ہیں وہ لاسکے ہاں اس کے علاوہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ممپھلی کی فصل چکوال میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اس علاقے کے اندر لوگ ممپھلی گوشت نہیں کرتے ہاں نہیں ہوتا بھی ہے کہ وہاں سے کلچر چل رہا ہے بس اسی کو ہم لے کے آگئے بڑھتے رہتے ہیں اچھا وہ جو کاشت کا یا اگری کلچر کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اب آؤ اجزاد سے چلتا رہتا ہے یہ محکمہ زراد والے کبھی کبھی وزٹ کرتے ہیں اس میں محکمہ زراد کے تو کوئی زیادہ کنٹریبیوشن ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ کہ اس وقت جو ساری کھیتی باڑی تھی وہ بیلوں کے اوپر ہوتی تھی لیکن ساتھ ساتھ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی اب اس وقت جو ہے وہ زیادہ ٹریکٹر آگیا اور ٹریکٹر یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک بارال جانا اس میں خود بہت لوگوں نے جانا جیسے ملک میں ترقی ہوئی چیزوں کے اندر تو وہ وہاں پہ لوگوں نے بھی اڈاوٹ کی ہے زراد کا کنٹریبیوشن اس میں بہت کم ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر اویرنس دی ہو اویرنس دی ہو یا کبھی آئے ہوں اب یہ نئے بھی جا گئے ہیں یہ اس طرح سے ہے تھوڑے چھوڑے چھوڑے چیزیں تو شاید ہوئی ہوں کہ جو کھالے یا وہ ہوتے تھے اس کو پکا کر لیا گیا ہو یا کم از کم نکے پکے کر لیا گئے ہوں کھالے تو چونکہ نہری ہے نہیں آج آج بہرانی زمین ہے البتہ یہ نہر کا ایک پورا پلان تھا جو ابھی عاصف زرداری صاحب کے دور پہ وہاں پہ ایک افتتہ ہوا تھا گمبیر ڈیم کا اس کو کوئی چالیس سال ہو گیا ہے پچاس سال جس کے اوپر منصوبہ چل رہا ہے لیکن بجٹ بھی بہت اوقات رکھا گیا ہے لیکن آج تک اس کے اوپر کام نہیں خرچیں اور بہت سے نکلاتے ہیں ہمارے تو ہم کیا کریں اب بند بنائیں کہ کچھ اور ہمیں اس کے لئے رقم ہوتی ہے کہ ہم افتتہ کر لیں اور اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپے ہم اس پر انویسٹ کر لیں جو جس سے کوئی لوگوں کو فیدہ ہو سکتا ہے آج تک وہ چیز جانا آج تک دی ہو سکتا ہے میڈیا کا دور ہے جی ہماری غائش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی کیمیرامین گھومتا ہوا اس طرح بھی چلا جائے اور بتائے کہ وہاں کیا فیزیبلیٹی ہے اور کیسے اس کو بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے اچھا پانچویں جماعت تک آپ نے وہاں پڑھا جی ایک ہی استاد تک پڑھانے والے آپ کو یاد ہے پانچویں جماعت تک پانچویں کا تو شاید یاد ہو آپ کو جب آپ پانچویں میں آئے تو کیا اس وقت دو استاد ہوتے تھے ان میں سے ایک غلام یاسین صاحب تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور دوسرے شیر محمد صاحب تھے ان سے آج تک بھی ملاقات رہتی ہے اچھا ماشاءاللہ تو غلام یاسین صاحب کے میں بہت ساری باتیں یاد ہیں جتنے ریگولر تھے اور جس انداز پہ وہ پڑھاتے تھے اچھا چھوٹ جب ہم بچے ہوتے ہیں جو اس وقت استاد ہوتے ہیں وہ اثر انداز بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کی باتیں بھی یاد رہتی ہیں تو کیسا آپ نے کیا کچھ آپ کی شخصیت پر ان کا اثر کیا سکھایا پڑھایا میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں سب سے پہلی بات تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رول مارڈل بچوں کے لیے ہوتا ہے استاد ہوتا ہے استاد ہوتا ہے وہ جیسا بھی سچا ہوتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں آج تک یاد ہے کہ ایک تو لکھانے کا جو انداز ان کا تھا اس وقت ہم جو ہے وہ تختی پر جانا وہ لکھا کرتے تھے کلم استعمال ہوتا تھا اسی سے رائٹنگ جو اس وقت بنی سرکنڈے کا بننے ہوتا تھا اسی طرح وہ زہر کے وقت ہوتا تھا تین بجے اگر چھٹی ہوتی تھی تو وہ خود زہر کے ٹائم پہ وقفہ ہوتا تھا بریک ہوتی تھی اور وہ خود وضو کرتے تھے جو فورت اور ففت کلاس کے بچے ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ ہی ان کو دیکھتے ہوئے اسی طرح وضو کرتے تھے ماشاءاللہ اور باقیدہ وہ خود نماز کی امامت کرتے تھے تو یہ جو حیبٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی سے ہم نے سیکھی دی ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر جنب اڈاپٹ کیا ہے بلکل یہ کم سکولوں میں میں نے تو شاید ایک آز سکول میں اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ جو اس لیول سے جو ہے وہ کیا جائے میری یہ خوشکسمتی ہے جی کہ میں ایک ایسے سکول میں پڑھا ہوں تعمیر ملت سکول تھا اور وہاں جو استاد ہوتے تھے وہ سیم ملکہ ان کا کام بھی یہی ہوتا تھا پھر ایک چین ہوتی تھی ایک زمانے میں بعد میں قومی آلی کی تعمیر ملت کے نام شاید ہوتی پھر اس میں ایک بڑی بات جو یاد آتی ہے ان کو بہت زیادہ دولت کی کشش نہیں ہوتی کہ رات کو بھی آ کر وہ گاؤں میں حالانکہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے جو سکول سے تین چار کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا لیکن وہ اپنے جہاں پہ سکول تھا اس گاؤں میں آ کر رات ٹھہرتے تھے اور بچوں کو بلا لینا رات کو بھی پڑھانا اس طرح تو تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹوئیشن بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنا ٹائم زیادہ دے رہا ہوں یا کلاس سے پہلے ایک زیرو پیرڈ کہلاتا تھا کہ وہ پڑھایا جا رہا ہے یا کلاس ختم ہو گئی ہے سکول ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر دوبارہ اٹھا لینا ہومورک کو دیکھنا یا دیر میں اٹھانا یہ کدھر چلے گئے اس طرح کی لوگ وجہ کیا تھی بس اس میں جیسے کہ اوورال ہوا ہے کہ کپیٹلیزم کے ساتھ لوگوں کی کشش بڑی ہے کمشلیزم جو ہے ہو گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ لوگ اسی میں چلے گئے اور ہر ایک چیز میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ریٹرن ملے چاہے وہ کوئی چند منٹ دیتے ہیں یا چند آور دیتے ہیں نہیں نہیں اب تو سلام دعا کی پیسے لیتے ہیں ہم باہر کے سنتے تھے لوگ اگر کسی سے راستہ پوچھتے تھے تو وہ بھی اس کے بعد روک کر پوچھتا ہوتا تھا کیا چاہ میرا جو نا وہ فی میری دوک جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا میں یہ چترال کے علاقے میں گھوم رہا تھا تو میں نے ایک بچے سے کہا میں تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں ادھر بیٹھ جاؤ تو گھنگا دا سر پہ نکالو تو میں سمجھے کہ اچھا یہ ٹورس جو آتے ہیں انہوں نے ان کو بھی سنجھا دیا ہے بھئی بغیر پیسوں کے جو ہے وہ کام نہیں کرتا اچھا جی اس کے بعد آپ پریمری سے آگئے جی میڈل میڈل آپ نے کیا ہے میاں والی سے جی کیا سکول تھا سنٹر سکول سنٹر مادل سکول تھا گورنمنٹ سکول تھا گورنمنٹ سنٹر مادل سکول تھا تو میرے والد جو کہ خود استاد رہے ہیں اچھا جی ماں چلا اور سائنس ٹیچر تھے ٹھیک تو وہ اس وقت ان کی اپائنٹمنٹ وہاں پر تھی اوکے اور میرے ماموں اس وقت ائر فورس میں تھے بیس فرنٹ افسر تھے تو وہاں پہ جو کہ پی ایف کی کالونی ہمیں جانا وہ اس پہ سہولت مجسر تھی جی سٹیک کے لیے تو میں وہی پہ جو کہ رہتا رہا ہوں کالونی کے اندر ٹھیک ہو گیا اور وہاں پہ سب سے اچھا سکول اس وقت میاں والی کے اندر سنٹر مادل سکول کہلاتا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس دوران وہاں پہ جانا پڑھنے کا اتفاق ہوا اور سائنس ٹک سٹورڈ میں وہی پہ رہا ہوں کیسا تھا کچھ فرق آپ کو لگا اپنی جیسر سکول سے گئے تھے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آپ چھٹی میں گئے ہیں تو تختی نہیں لکھنے پڑے گی یہ تو خیر سہار ہے کہ سہولت ہوتی ہے کہ جب آپ جانا وہ ہائرس میں چلے جاتے ہیں لیکن مجھے ایک اتفاق یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جانے میں سے پہلے ناربری طور پر اس وقت ہمارے دور میں تو چھٹی سے انگلیش سٹارٹ ہوتی تھی ای بی سی ہم لکھنا شروع کرتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہوتا ہے کہ میرے جو کہ گھر کے اتفاق تھا کہ والے سب خود ٹیچر تھے انہوں نے آج کو پہلے اے بی سی سکھا دی ہوگی میں اے بی سی پہلے سیکھ لی تھی اور میں چھٹی سے آٹھ فین تک کی جو انگلیش تھی آلمان اس سے پہلے پڑھ چکا تھا ٹھیک تو اس لحاظ سے وہ انگلیش کا میں خود ماسٹر ہوتا تھا وہاں پر ٹھیک ہو گیا اس کے منیٹر کے طور پر کام کرتا تھا ٹھیک ہو گیا تو ایک تو یہ ہو گیا کہ چھٹی سے آپ نے انگلیش پڑھنا شروع کی اور اسی طرح سے تختی سے جان چھوٹ گئی جی بلکل وہ خوشی ہو گئی وہ ہوتی ہو گئی اور ایک ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ جی ہم اب کرسیوں پہ بیٹھیں گے یا دیسک پہ بیٹھیں گے پہلے فرش پہ بیٹھا کرتے تھے پانچمی جماعت تک اور جب چھٹی میں جاتے تھے تو آپ جو ہمیں دیسک جو ہیں وہ آویلیبل ہو جائیں گے تو ہم اس پہ بیٹھیں گے ایسا بھی تھوڑا فرش پہ یہ بڑا ایک انوائرمنٹ کا بہت ڈیفرنس تھا وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فسیلٹیز بہت زیادہ تھی ہیں گراؤنڈ ہوں گے گراؤنڈز بہت پڑھے تھے اور میں خود چونکہ پلیئر بھی رہا ہوں کرکٹ کے اندر ہماری اس وقت ڈوین بھر کے اندر ہمارے سکول کی بہت اچھی ٹیم ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ایک موقع میں وہاں پہ ملنا ہے تو جس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا وہاں اس ماحول میں کون تھے استاد جو ہیں آپ کو لگے کہ ہاں ابھی تک یاد ہیں اور ان کی کوئی بات یاد ہے اس میں ہمارے ایک استاد ہوتے تھے شیر ممن ان کا لکب جو ہے وہ حباب کے نام سے مشہور تھے اچھا ماشاء اللہ شاعر تھے اردو کے تھے لٹیچر سے زیادہ ان کا ریلیشن تھا اور وہ ہمارے اردو سبجیکٹ بھی وہی پڑھاتے تھے ہمارے کلاس انچارج بھی زیادہ وہی رہے تو زیادہ افیلیشن چونکہ ہماری ان کے ساتھ گزری ہے میکسیمم کلاسز میں چونکہ ہر کلاس میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور کچھ کمپیٹیشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا رہا تو اس میں زیادہ گائیڈرس چونکہ ان کی کو کروک ایکٹیوٹیز میں انہی کی طرف سے رہتی تھی تو اس وجہ سے ان کو مختلف سکولوں میں جانے کا بھی اتفاق ہوتا رہا کمپیٹیشن کے اندر ڈسٹک کے بھی اور ڈویزن کے بھی تو اس کے لحاظ سے جو ہماری ایک ایڈیوکیشن کا ایک فارمل سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نار فارمل سسٹم ہے کو کروکٹیوٹیز کا تو اس میں ان کے ساتھ جانا وہ زیادہ جانے کا موقع ملا اس لیے ان کی بہت ساری یاد ہے ہمیں اب تک بھی ہے ہوتا ہے یہ مجھے چھٹی یاد ہے جی کہ ایک شاعری سے شوق کتنا ہی ترے لکھنے پڑنے سے کوئی شوق تھا ایک استاد تھے ہمارے انہوں نے ایک دن ایک شیر سنایا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو کہ ناحق خون پروانے کا ہو یہ چھٹی جماعت میں میں نے یہ شیر سننا تھا اچھا اب ہمیں نہیں سمجھا تو وہ مطلب بھی بتا دیں پھر انہوں نے بتایا مطلب کہ اصل میں مگس جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کہتے ہیں اور اگر وہ باغ میں جائے گی وہاں سے شہد لائے گی اس کا موم بنائے گی موم کی مومبتی بنے گی تو مومبتی بنے گی تو اس پہ پروانہ آئے گا تو یہ اگر ہم پہلے ہی اگر مگس کی کوئی نہ جانے دیں باغ میں تو اس سے جو ہے وہ بچارہ اینڈ تک نہیں پہنچا اچھا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ اچھا اس کو شاعری کہتے ہیں تو یہ واحد وجہ بنی میری شاعری کی درمانے کی کہ یار یہ تو بڑا زبردست چیز ہے جو اس طرح کا لفظ جکروں کو دیا جاتا ہے اور خیالات کو دیا جاتا ہے لیکن میرا اتفاق ہے کہ یہ کبھی شاعری سے کوئی دلچسپی دی رہی اور زندگی میں بعضوں کا جانب موقع بھی ہوتا ہے کہ جانب شعر کو استعمال کرنا ہے میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رکھوں لیکن جب اتفاق ہوتا ہے کہ جب اس کو استعمال کرنے کا موقع تھا تو وہی پہ بھول جاتا ہے اچھا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی شعر پڑھنا چاہیے میڈل کے بعد جی آپ آ گئے سرگودہ میں پھر ٹرانسفر ہو گیا تھا یا کوئی اور وجہ ہو گیا آہا والے صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تھا وہاں پہ گورنمنٹ کالیج سرگودہ میں وہاں پہ لیکچرر ہو گئے تھے ٹھیک تو اس دوران جو کہ وہاں پر ہم بھی برنگی کے ساتھ شفٹ ہو گئے لیکن وہ کوئی دو سال رہے پھر اس کے بعد جو کہ وہ تو پنجاب یونیورسٹی چلے گئے تھے ٹھیک لیکن ہم نے پھر وہ گریجویشن تک وہیں پہ جو نا کنٹینیو رکھا ہے اچھا آپ کے کالج میں جو ہے کیا سبجیکٹ تھے کالج میں میرے ایف اے میں تو اسلامیک سٹڈیز ایجوکیشن اور سیکالوجی تھا ٹھیک اور بیچلر میں میرے جو نا سیکالوجی اور اسلامیک سٹڈیز کو میں نے کہا یہ سبجیکٹ کس نے کہا کہ یہ رکھ لوگا ہی ایجوکیشن تو انٹرس تھا والے صاحب کا کہ وہ خود ایجوکیشن کے فیل کے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہی سمجھتے تھے کہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں جو باقی چیزیں ہیں اس میں سے بہت ساری چیزوں سے گر انسان خود بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے اور پھر یہ چونکہ علماء کا ایک پیشر آئے تو اس کے بنیاد پر جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ بھی ہم انہی کی وراثت کو لے کر آگے چلے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام پوچھائیں تو اسی کے ریفرنس سے پھر شروع سے میں جو کہ بچپن میں میں نے حفظ کیا تھا اور فطری طور پر میں اسلام کے ساتھ ایک انٹرس تھا تو وہ میرا اپنا انٹرس تھا کہ میں اپنے اسلامی سٹڈیز کو میں نے ایڈ آوٹ کیا تھا اچھا ہم یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کہ آپ نے حفظ بھی کیا قرآن پاک یہ کب کس وقت حفظ میں نے سٹارٹ کیا تھا فور کلاس میں اور ففت کے بعد میں ایک سال جو ہے میں نے بریک کی تھی سٹڈی میں اور اس وقت میں نے کمپلیٹ کیا تھا یہ کیسا تجربہ رہا آسان ہوتا ہے گرانے پاک حفظ کرنا یا مشکل ہوتا ہے اس میں بہت سارے تجربات رہے ہیں سب سے پہلے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو نہ وہ حفظ کرے اور ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب جو ہے اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے اور وہ ہفتے کے بعد گھر آتے تھے تو فرس ٹائم ایک پلیس پہ انہوں نے وہاں پہ چھوڑا تھا ایک حافظ صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا کہ شاید وہاں جا کر یہ حفظ ہی کرتے ہیں اور صبح صبح ایک کا ہماری محفظ ہوتی تھی ناشتے کے موقع پر اس میں سب بچے بھی والدین بھی ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا تو اپنے انہوں نے خوشی کے ساتھ ایک دن کہا کہ مجھے کوئی صورت تو سناو اور اس دن پہلا یہ انکشاف ہوا کہ ہم حفظ نہیں کر رہے کہ ہم آ جاتے ہیں قرال پڑھتے ہیں لیکن ناظرہ پڑھ رہے ہیں حفظ نہیں کر رہے تو پھر یہ انکشاف ہونے کے بعد پھر انہوں نے چچا کو کہا کہ بھی ایک اور ہمارے گاؤں میں معروف تھے حافظ نور محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے فوت ہو گئے کہ ان کے پاس چھوڑ کر آ اور وہ مشہور تھے گاؤں میں کہ سب سے زیادہ وہ بچوں کو مارتے تھے حفظ کے دورا تو ان کا یہ ہی تھا کہ بھی اب ان کے پاس چھوڑیں گے تو کسی نہ کسی طرح یہ کنٹیلیو کریں گے تو گھر سے ہم نکلے تو ساتھ ہی ہمارے بلکل مسجد ہے گاؤں کی تو اتنی دیر میں والے صاحب سکول جا چکے تھے چچا کو ہم نے کہا کہ آج لیٹ ہو گئے ہیں تو حافظ صاحب کے پاس کل چلے جائیں گے تو آج مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ایک دن مسجد میں اس لئے ان کو وہ بہت زیادہ ایکسپیریئنسز دیتے اور وہ ضعیف بیتے کافی جس کی وجہ سے ہم نے پھر وہاں پہ مسجد میں کنٹیلیو کر لیا ٹھیک اور وہ جب آئے تو ان کو ہم نے یہی بتایا کہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے اب ان حافظ صاحب کی بجائے تو والے صاحب نے بھی اس پہ جو نہ تفصلی کی چلے انہوں نے شروع کر دیا کچھ چودہ پارے میں نے کیوں گے ٹھیک کہ والے صاحب ایک ماہر حمضان میں سن رہے ہیں قرآن اور بچہ جو ہے وہ قرآن سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے استاد کو نہیں پتا کہ وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے یا زبانی سنا رہا ہے ٹھیک تو اس دن انہوں نے پتا چلا کہ یہ تو قرآن جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے وہاں سے چھڑایا اور پھر اس کے بعد میہ والی وہاں پہ لے کے گئے اور میہ والی میں جو کاری صاحب تھے وہ خود چونکہ کاری بھی تھے اور حافظ بھی تھے اور قرآن بند کر کے سنٹے تھے ٹھیک ہوگی تب جا کر ہم نے وہاں پہ یہ اپنا قرآن مکمل کیا ہے یہ بہت سارے اس پر ایکسپیریس ہو رہے ہیں ہمیں حافظ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہاں ام طور پہ والدین جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ان کا بیٹا حفظ کرے یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو اس لیہاں سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ سبجیکٹ جو تھے کیا آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی تو ایک تو وہ ان کا ہو گیا بیک گراؤنڈ آپ کا اور یہ سیکالوجی آپ نے کیا کیا سوچ کے رکھی آپ سیکالوجی تو اس وقت چونکہ جس طرح کے گروپ بنائے جاتے تھے اس میں یہ سبجیکٹ کے لیہاں سے جو ٹیچر تھے ہمیں وہ بہت اچھے لگے تھے اچھے جو پروفیسر ابراہیم صاحب تھے بہت اچھے ٹیچر تھے اور بہت اچھی گائیڈس تھی بلکہ ایون کہ مجھے بعد میں بھی اپنے سٹڈی کے دوران ان کی بڑی ہیلپ رہی کہ میں اگر کلاس مس ہو گئی ہے تو زہر کی نماز پہ وہ مجھے مسجد میں دیکھتے تھے کہ آج مسجد میں موجود ہیں اور کلاس میں نہیں تھا تو وہ کتاب لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے تھے اور مجھے وہاں پہ انہوں نے وہی لیسن دوبارہ پڑھانا جو میں ہسٹل میں بعد میں رہا تو وہ مسجد سے بعد میں ہسٹل آ کر میرے کمرے میں بھی آ کر جنبوں پڑھاتے تھے تو یہ ایک جو ان کا کردار تھا جس نے اس سبجیکٹ میں انٹریس پیتا کر دیا تھا وگر نہ اس سبجیکٹ میں کوئی بہت زیادہ کشش نہیں تھی ٹھیک ہو گیا اجھے بی اے آپ نے وہی سے کیا اس کے بعد ایم اے جو ہے آپ نے کہاں سے کیا جی اسلامی کے ایڈیوکیشن میں آپ نے جی آئی آر جنورسٹی پنجاب ینورسٹی کے سب سے پرانے انسٹیوٹ ہے تیچرز ایڈیوکیشن کا تو اس میں یہ انہوں نے ایک سپیشلائزیشن شروع کی تھی اسلامائزیشن آف ایڈیوکیشن کے ریفرنس سے اور والد صاحب اتفاق سے اسی میں وہاں پہ چیرمنٹ تھے ڈیپارٹمنٹ کے اور میری سب سے پہلے ینورسٹی میں جب گیا تھا تو پہلی خواہج یہ تھی کہ ان کے ڈیپارٹمنٹ میں میرا ایڈیوکیشن نہ ہو ٹھیک ہے اور میرا ایڈیوکیشن جو سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ بھی ہوا تھا چونکہ بی اے بی میں میں نے سیکالوجی پڑھا تھا لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ خود ہی اس کی طرف دھکیل دیا گیا کہ ہماری مہترمہ نجمہ نجم صاحبہ اس وقت چیرمنٹ تھی سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ کی اور اس میں دو ہم میل سٹوئنٹ تھے باقی ساری فی میل تھی جی اور میرا کوئی دوسرا لیکچر ہوگا تو انہوں نے یہ کومنٹس پاس کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈگری نہیں لینی ٹھیک تو میں نے اتفاق سے وہ چیز کو لیا اور پھر اس کے پاس سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے تو وہ انہوں نے چونکہ وہ جو ڈسکرمنیشن تھی میل فی میل کی دو میل ہیں اور انہوں نے کیسے کنٹینیو کرنا ہے اور کتنا یہ پڑھیں گے تو ان کی اپنی ایک پرسپشن تھی جس کی بیس پہ انہوں نے کومنٹس جنوہاں پہ دیا تھا تو میں نے پھر آکر شیئر کی حوالد صاحب کے ساتھ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ڈپارٹمنٹ میں ہوگی تو میں شاید جہ ڈگری کنٹینیو نہ کر سکوں صحیح جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر اب یہ ایک موقع ہے کہ آپ ایجوکیشن میں آجائیں تو پھر اتفاق سے جن ایجوکیشن کو اس طرح آپ کو تو اصلہ کہا جیسے آپ نے گلز کالج میں داخلہ لے لیے بالکل اچھا اس کے بعد آپ نے ایم اے کیا اس میں اور آپ کے نے دو ایم اے اور بھی کی ہیں جی پولیٹیکل سائنس میں بھی اور پھر ایک اسلامک سٹیڈیز میں بھی جی جی اور اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن میں کچھ ٹارگٹ تیک کر کے آپ آ رہے تھے کہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں یہ تو پڑھانے کا مجھے لگ رہا ہے کہ جی آپ کے خواہش ہوگی پڑھانے کی جانتے ہیں اس طرح سے نارمل جو اسلامک ایجوکیشن کے سٹوئرنڈ ہوتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں ان کا دوسرا انٹریسٹ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اسلامک سٹیڈیز یا عربیق بھی کر لیں کیونکہ اس میں سول الدین اور عربیق کی یہ کورسز عالمورت بھی ساتھ پڑھتے ہیں جہاں پھر تیچنگ سکلز کو ساتھ پڑھایا جاتا تھا اور اس میں جو لوگ جا کر سکولز میں یا کالجز میں پڑھاتے تھے تو وہ انہی سبجیکٹ پہ جا کر تیچ کرتے تھے تو اس کی بیس پہ میرا انٹریسٹ دوسرا تھا کہ اسلامک سٹوڈیز میں کر لوں اور اسلامک سٹوڈیز باول پر اس وقت جو نا ایک اٹھا پیر ہوا جا سکتا تھا کہ ایک ہی وقت پہ جا کر ہم اپیر ہو جائیں اور امتحان دیگری لیں جس کی بیس پہ میں نے اس کو لیا تھا اور پولیٹیکل سائنس میں نے اتفاق سے کیا کہ چونکہ اس وقت ٹائم میرے پاس موجود تھا ابھی طرح کہیں جاب جائے نہیں کی دی تو میں نے اس کی جانب وہ ایڈمیشن بھی دیا اور اس کی وجہ سے اس پہ اپیر ہوا تھا اچھا آپ نے جو بی ایش ڈی ہے وہ آپ نے کی کوالٹی ان ہائر ایڈیوکیشن جی بالکل تو کیا کوئی ایسے ایک مختصر سا تعرف کرائیں گے اپنے تھیسز کا جی میرا چونکہ شروع سے انٹریسٹ تو ایڈیوکیشن میں تھا اور ایڈیوکیشن میں ہی میں نے جا کے پی ایڈی کیا تو اس میں ایڈیوکیشن میں پی ایڈی کرتا ہوئے میں نے کوالٹی کے پوائنٹ آئے اس سے اس لیے کہ میں چونکہ پرائیویٹ انسٹیوشن جہن کر چکا تھا اور پرائیویٹ ایک یونیورسٹی میں موجود تھا تو اسی کے بیس پہ میں نے دونوں کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو انسٹیوشن ہیں ان کے اندر جو کوالٹی کا اس وقت میں آ رہے ہیں وہ کیسا ہے میں نے یہ کمپیریزن کیا تھا کوالٹی ان ہیر ایڈیوکیشن ان پبلک ان پرائیویٹ سیکٹر انسٹیوشن ان پاکستان دونوں جو انسٹیوشن کا کمپیریزن تھا اس میں چار ایریاز ہم نے لیے تھے کہ ایڈمیسٹیٹر تھے ایڈمیسٹیٹر سے ہم نے اپینئنز لی تھی کہ اس کے اندرے ان کی جو نہ وہ کالٹی کیسی ہے ٹیچرز کو ہم نے لیا تھا سٹوئنٹس کو اور ان کے کریگرم کو تو یہ چار چیزیں ہماری مین اس میں ایریاز کے اندر تھیں چلیں یہ ہم اس پہ تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں لوگوں کے جو تھیسز ہیں پی ایش ڈی کے اور دوسرے ان کے اوپر بات کی جائے جی ضرور تو یہ تو بڑی مزے کی چیزیں ہوں گی ہم جیسے مریضوں کے لیے کہ ڈاکٹر سے بات کر کے پتہ لگائیں کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں پھر آپ نے جوائن کیا یہ ہماری یونیورسٹی جو ہے جو اس وقت میڈیکل کالیج تھا ٹرسٹ میڈیکل کالیج تھا کیا کس نے دریافت کیا آپ کو آپ کی خواہش ہوئی ذرانے کی یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں نائنٹین نائنٹی نائن میں بارہ اکتوبر کو یہاں پر انڈی آیا تھا ٹھیک اور یہاں میڈیکل کالیج کے پرنسپل تھے مہترہ منور جان کامران صاحب سٹوئرنٹ لائف میں میری ان سے ملاقات اپٹ آباد میں ہوئی تھی وہ اس وقت ایگزیکٹیو تھے اپٹ آباد کے اندر یو میڈیکل کالیج کے ٹھیک تو انہوں نے ہی کڈک کیا تھا کہ جب میں سٹوئرنٹ لائف سے فارے ہوا تو ان کی خواہش تھی کہ وہاں پاس کوئی ایسا فرد آئے کہ جو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے سٹوئرنٹ کی کریکٹر بیلڈنگ کریں ٹھیک ہو گیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہاؤسٹل میں جائن کریں تو بارہ اکتوبر کو میری اثر کو ملاقات ہوئی تھی چپ بیلڈنگ میں ہماری اس وقت میڈیکل کالیج کے اور ٹرسٹ کے ہمارے آفیسز ہوتے تھے وہیں پہ ہم نے اثر کے وقت ملاقات کی اور انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا لیکن میں نے اس وقت ان سے ریفیوز کیا تھا کہ میں صرف ایز ایر ایڈڈر انڈوائزر جائن نہیں کرنا چاہتا ٹھیک میری خواہش ہے کہ میں لیکچرل جائن کروں تو ان نے کہا کہ ہم اس بات پر سوچیں گے اور دوسرا میں نے ان کو یہ شوق کروایا تھا کہ اس طرح میرا انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کہیں جاب کروں تو میں نے کہا اس بات کے اوپر میں مشورہ کروں گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو کسی فیصلے سے آگاہ کروں گا میں یہاں سے کوئی رات کو روانہ ہوا ہوں اسی رات مجھے پتا چلا تھا کہ یہ حکومت جہاں سے رخصت ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پہ پرویز مشرف صاحب نے ٹیک آور کر لیا ہے تو میں لاہور بھی پہنچا تو کوئی ایک بجے جا کر جب میں دو بجے پہنچا ہوں تو والد صاحب کے ساتھ اس وقت والد صاحب جاغ ہی رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ ساری ملاقات کے پوچھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ کوکومت رخصت ہو گئی ہے اور اس کے بعد جائے وہ ٹیک آور کر لیا ہے فوج نے لیکن ایک ہی جملے میں انہوں نے کہ جب انہوں نے انسٹویشن کا پوچھا کہ اس کا مشن کیا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا تھا طرف سے یہی ملایا ہے کہ ہم ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک اس مشن کے تعد والد صاحب نے دوسرے جواب میں کہا کہ بس آپ فوراں جائن کر لیں ٹیک ہوئی تو یہ ایک جو بجا بنی تھی جس کی بیس پہ میں نے فوراں اس کو جائن کیا تھا اور وہ جب واپس آیا اٹھارہ کو میں نے جائن کیا تو کامران صاحب نے خود ہی آفر کر دی کہ ہم آنریری آپ کو لیکچرر بھی رکھتے ہیں ٹیک جب ہی ہمارے پاس بجٹ کی پوسٹ ہوگی تو ہم آپ کو لیکچرر کی بھی آپ جانب پارٹمنٹ کر لیں گے ٹیک ہوگی اوکے دو باتیں جی آپ ایک تو کام آپ نے کیا یہاں ایزے ایچ او ڈی سوشل سائنسز کے تو کیا ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ریفہ یونیورسٹی میں ایک اچھا مسلمان بھی اچھا پاکستانی بھی اور اچھا ایک پرفیشنل جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا آپ کی تقدر کیا رہی ہے اس سلسلے میں ہاں میں نے جس وقت جائن کیا تھا اس وقت تو نارمیلی جو میٹیکل کالجز میں اسلامی سٹوڈیز پاکستان سٹوڈیز دو سبجیکٹ ہوتے تھے ٹیک لیکن ان میں بھی بچوں کا انٹریسٹ نہیں ہوتا تھا وہ تو ڈاکٹر بننے آتے ہیں تو ہمارے اس میں جو ڈیفرنس تھا وہ یہ کہ انہوں نے فہمے قرآن کلاسز کے نام سے اپنی کلاسز سٹارٹ کی تھی اور فیفتیئر تک فرسٹیئر ٹو فیفتیئر تک یہ فہمے قرآن کلاس پڑھاتے تھے اگرچہ اگزام فرسٹیئر میں یا سیکنڈیئر میں ہوتا تھا اسلامی پاکستان سٹوڈی کا ایک ہی پیپر ہوتا تھا اور اس وقت ہم حمدر جنورسٹی کے ساتھ تھے جو ان کی ریکائرمنٹ تھی باقی جو ہے وہ نان کریٹ آر ہوتے تھے اس کا کوئی اگزام بھی نہیں تھا لیکن فہمے قرآن کے نام سے کلاس ہوتی تھی اور اس میں میں ضرور اس میں جہاں تذکرہ کروں گا کنر رمیز اقبال صاحب کا جو انیٹمی کے ہیڈ تھے اور ان کی بڑی میجر کنٹریبیوشن تھی ہمارے اس میڈیکل کالج کے اندر بنانے سے لے کر اس کے بعد تک کہ انہوں نے اس کے بعد سے یہ فہمے قرآن کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا ٹھیک تو مجھے یاد ہے کہ ایک بیعت جو فارے ہوا تھا اس نے فائنی لیئر میں ٹونٹی سکس پاراز تک اسے ہمارے شروع فہمے قرآن کی کلاسز میں جنہ اپنا کمپلیٹ کیا تھا ٹھیک تو یہ ایک ڈیفرنس تھا جو اس وقت ہمارے جنہ یہاں پہ چلتا رہا پھر ہمارے جنہ انجنرنگ کالج بنا اس میں بھی ہم ہر سمیسٹر میں اس کا ایک کورس آفر کرتے رہے پھر ہمارے جو رفاہ انسٹیوٹ آف انفرمیٹکس بنا اس میں بھی ہم جو ایو ایٹی کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے ہمیں اس میں allow کیا تھا کہ اگر آپ اس میں ایکسٹر کورس پڑھانا چاہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی لیکن ٹو تھاؤزن ٹو میں یونیورسٹی بنی یونیورسٹی کو ایک آناٹومی حاصل ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنے کوئی نئے کورسیں دیزائن کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے جب سے یونیورسٹی بنی میرے ساتھ ہی اس وقت پی ای ڈی بھی چل رہا تھا مجھے سسٹم پروفیسر بنیا گیا اس وقت ایکٹنگ ہیڈ بھی بنیا گیا اور پھر ہم نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا کہ ہم کس طرح کے کورسیں ری ڈیزائن کریں کہ جس میں ہماری جو کونسلیں ہیں میڈیکل کونسل ہے فرمسوٹیکل کونسل ہے انجینرنگ کونسل ہے تو یہ جتنی کونسلیں ان کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہے پھر ہماری ہائر ایڈیوکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسلامی پاکستان سٹوڈیز کی وہ بھی پوری ہو پھر ایک کانسٹوشنل جو ایک کمپلسن ہے ہماری کہ جس میں گریجویشن کے اوپر اسلامی پاکستان سٹوڈی مست ہے وہ بھی ہماری جو ان اس میں پوری ہوتی رہے تو ہم نے ایک ری ڈیزائن کیا کورس جس کو ہم لائف اینڈ لیوینگ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس میں پانچ کورسز ہیں جو ٹین کریڈ آر کے ہیں تو یہ ایک نئی انویشن تھی جو ہماری انویسٹی نے اس میں کی ہے اور اب تک جنب وہ ٹین کریڈ آر چاہے ہمارے کوئی انسٹوشنل کیمپس ہو یا چاہے ہمارا افیریٹڈ کیمپس ہو ان تمام میں یہ فائیو کورسز پڑھا جاتے ہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا تعرف ایک دو منٹ میں یہ جو کورس ہے آپ کا نام بڑا اچھا سا رکھا ہے ایسا ہے ٹیلیویجن کی سیڈیز لگتی ہے جی بالکل تو بنیادی طبہ تو یہ جو سوشل سینسز کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں تھارٹ اور کلیریفیکیشن جو زندگی کے متعلق اور پھر زندگی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ہی متعلق ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے پہلا کورس تھا اسلامیک ایتیکل پرنسپل اور کنٹمپریری ایشیوز جس میں ہم نے فنڈمنٹلز آف اسلام اور پلرز آف اسلام کو کور کیا پھر اسلام کی جو ریلیشن ہے جو اس وقت دیگر جو عزمز چل رہے تھے ان کے کنٹمپریری ایشیوز کو ہم نے اس میں شامل کیا تاکہ ہمارے بچوں کا ویرنس ہو کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر یا ورلڈ کے اندر کہیں بھی جائے تو ان ایشیوز کے اوپر وہ اپنا جواب دے سکے اور اسلام کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر سکے اور اسی میں ہم نے سویلائزیشن کو بھی اس کے اندر شامل کیا تھا پھر ہم نے ایڈیالوجی آف پاکستان اور پھر کنٹمپریری ایشیوز آف پاکستان پھر اس کا دوسرا ایک کورس ہے جو پاکستان سٹیڈیز کے نام سے ہے اس کے اندر بھی ایک اچھے کنٹنٹ وہ چیسی کا تھا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا تھا لیکن اس کے اندر ٹیچنگ میں ہم نے کچھ طرح کی ٹکنیک استعمال کی جس میں جو نبی ایڈیالوجی کی کلریفیکیشن ہو بچوں کے اندر پھر تھرڈ ہم نے بیسک ٹیچنگ آف قرآن سے اس میں کورس لیا کہ جس میں قرآن کی سٹارٹنگ گریمر جو ہے جو اس کی ریکوئرمنٹ وہ ہیں اور اس میں جو قرآن کے اہم پورشن ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں ٹھیک ہوگا فورتھ ہمارا کورس ہے انٹرڈکشن ٹو حدیث اور سیرہ کا کہ جس میں حدیث کی ٹرمنالوجیز بھی ہیں اور سیرہ تپاک کو بھی ہم نے اس میں پورا اس میں شامل کیا ہے اور آخر ہی ہمارا جو کورس ہے پروفیشن ایتکس کا وہ ٹو کریڈٹ آر اس میں ون کریڈٹ آر پروفیشن ایتک ان جنرل ہوتا ہے اور ون کریڈٹ آر جو سینٹیفک ایشیوز اس میں پڑھا جاتے ہیں کہ جس ریلیونٹ فکلٹیز میں پڑھایا گیا ہے میڈیکل سائنسز ہے تو میڈیکل سائنسز کے ریلیونٹ جو ایتکل ایشیوز ہوں کہ وہ ہی اس میں ڈسکس ہوتے ہیں انجنرنگ ایتک ہے تو انجنرنگ ایتکس ہے ریلیونٹ اس میں ڈسکس ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے میڈیا ہے تو میڈیا ایتکس بھی اسی کے اندر ہم جو اس کے لاز بھی اور اس کے کوڈ آف ایتکس بھی یہ سب چیزیں ہم اسی کے اندر ہم بڑھاتے ہیں اچھو میڈیا اس کے لابا اور کوئی بات اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم میڈیا کی بات کی کہ اس میں میڈیا ایتکس یہ ہوتا ہے یہاں ہمارے ایک سر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ جی میڈیا میں کچھ اسلامک ہسٹری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ جو میڈیا کی ہیں وہ جب اپنے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی سٹوریز جو ہے وہاں سے کچھ کشید کر سکیں جی اس میں میں ابھی بھی ایک کورس پڑھا رہا تھا تو اس میں سب سے پہلی بات تو اسی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو سورس آف نالج ہیں کہ نارمل جو فلسفیز ہیں اس میں فلسفیز میں تین میڈر اس کی برانچز ہیں انٹالوجی اپسٹرمالوجی اور اگزیالوجی اور نارملی جو ایتکس ہے وہ ڈیل کر رہی ہے اگزیالوجی کے ساتھ ویلیوز کے ساتھ لیکن جو سورسز ہیں فلسفیز کے اندر جس کے اوپر ہماری ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ہماری جو ساری کشش رہتی ہے کشمکش ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمیں سورس کس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ سورس آف نالج سے اویرنس ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو تو اس میں پھر ہم دکھاتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اکل بھی ہے وجدان بھی ہے پھر ایکسپیریمنٹس بھی ہیں یہ سب سورسز ہیں فائیو سینسز بھی ہیں لیکن الٹیمیٹ سورس آف نالج جو وہ ریویلیشن ہے اور ظاہر ہے کہ اسلامی پورنٹ آف یو سے جب آپ کسی چیز کو بھی امیر کریں گے تو آپ اس کے الٹیمیٹ سورس آف نالج کے دیکھیں گے اس میں پہلے تو ہم ہم کے سورسز سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی جنب کہ قرآن اور حدیث کی اوپر تاکہ اس کو فردر وہ سٹیڈی کریں جہاں سے وہ اپنی جنب ان چیزوں کو کمپیئر کر سکیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا آپ جو ہیں پرووست ہوسٹل بھی ہیں تو وہاں ہوسٹل میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز کو میں نے بھی بڑی زندگی گزاری ہوسٹل میں جی اور وہاں سب سے زیادہ خوشی تجھے یہ ہوتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تو آپ کے ہوسٹل میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہوتا ہے کوئی بس یہی ایک ڈیفرنس ہے جو رفا کا ہے کہ جو واقعی گورنمنٹ کے ہوسٹل میں ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ آزادی ہوسٹل میں ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ چونکہ ریزڈنچل انسٹویشن بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم بچوں کی گرومنگ کریں ان کی کریکٹر بیلڈنگ کریں اور اسی کی ریفرنس سے ہم جو اپنے ریزڈنٹ ایڈوائزر یعنی وارڈن کی اس طرح نارمل پہلے ہوسٹلوں میں استعمال ہوتی تھی اور وارڈر وہی ہوتے ہیں کہ جو اسطلح جیل میں بھی استعمال ہوتی اس کا ہی کنسٹرٹ ہوتا تھا ڈسیپلن کا ہم نے اس کی جگہ پہ ریزڈنٹ ایڈوائزر کا جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کی اس نے کانسلنگ کرنی ہے ٹھیک ہوں گا ایک تو ہم نے استعمال ہی اس کو چینج کر دی تھی پھر ہم نے اس کے اندر باقیدہ ایک پارٹیسپیشن کا جنہیں ڈالہ ہے تاکہ وہ بچوں کو رہے کہ ہماری شیرنگ ہو تمام چیزوں کے اندر تو ہم نے اس کے لیے سوسیٹیز بنائی ہیں چار وہ سوسیٹیز کا ہیڈ جو ہے وہ ریزڈنٹ وائزر ہوتا ہے باقی اس کے اندر سٹوئنٹ ہی پارٹیسپیڈ کرتے ہیں اور اسی کے تحت ساری چیزیں جو وہاں پہ تہہ ہوتی ہیں اور پھر ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں لیکن ہاؤسٹل میں واقعیتہ ٹائمنگ ہوتی ہے ان ٹائمنگ کو ابزرو کیا جاتا ہے کہ تاکہ پیرنٹس کو یہ شروٹی رہے کہ ہمارا بچہ جو وہاں پہ سیف بھی ہے اور ایکڈیمکس میں کسی دیا سے وہ پیچھے نہیں ہے تو وہاں کے ایکڈیمکس کا ریکارڈ بھی بچوں کا مرتب ہوتا ہے پھر ان کی بیہیوئر کا ریکارڈ بھی وہاں پہ منٹین کرتے ہیں کہ بچے جس طرح کی حیبٹس بن رہی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر جس طرح کی کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ جائنٹ کونسلنگ ہو اور وہ وہاں پہ مجھے وہ فیدہ دیتی ہے جو میں نے وہاں پہ سائیکالوجی پڑھی تھی ٹھیک ہو گیا آپ نے شادی کب کی شادی میں نے پنجاب یونیورسٹری جائن کرنے سے پہلے گی تھی پنجاب یونیورسٹری سے کوئی تعلق تھا کتنے بچے ہیں اس وقت آپ کے میرے تین بچے ہیں کیا عمریں ہیں کیا کرتے ہیں بیٹی میری اس وقت سیون میں ہے بڑی بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں ایک فور میں ہیں اور ایک ون میں ہیں کیا آپ سوچا ہے آپ نے ان کے بارے میں کچھ پہلے سے طے کیا ہے یا خدا کی بروسے پر چھوڑ دیا ہے نہیں اس میں زیادہ ان کے دادہ ابو کا رول ہے کہ ابھی تک میں نے اسی کی وجہ سے آج تک شفٹ نہیں کیا بچوں کو ابھی بھی میری ریگولر ویزٹ جو ہے ہر ویکنڈ پہ میں جاتا ہوں فرائیڈے کو اپنے گاؤں میں اور منڈے کو صبح وہاں سے واپس آتا ہوں اور وہ زیادہ اپنے دادہ ابو کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بلکہ مجھے اتفاق ابھی پچھے دنوں ہی شیئر ہوا کہ صبح ان کے دادہ ابو سہر کیلئے جاتے ہیں نماز کے وقت ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچے کی ریگولرٹی ہے کہ وہ روزانہ ان کے ساتھ سہر کے لیے جاتا ہے ڈیڑھ دو کلومیٹر یعنی بچہ ہونے کے ساتھ دوسرا ہے کہ اس سے بہت زیادہ وہ لرن کرتا ہے جو کتابوں کے علاوہ وہ ان کو سٹوریز کی صورت میں ان کو سناتے رہتے ہیں یہ ایک میجر ابجیکٹیو ہے جس کی تحت میں چاہتا ہوں کہ ان کو اور نالج کے لیانے سے بھی ماشاءاللہ ابھی بھی میں جو ون میں ہے بیٹا تو جنرلاللہ کے تھری ہنڈر سے اباب کوئسٹن کے وہ جواب دے سکتا ہے ماشاءاللہ جو ان کے وہ دادا ابو نے ہی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اچھے آپ کی زندگی پہ بھی اور آپ جیسے آپ کے آپ کے والد صاحب جو ہیں علاوہ ان کو صحت اور زندگی دے جی جی ان کا بڑا اثر لگتا ہے والدہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں جی والدہ کا رول پیسے بھی رہا ہے چونکہ وہ انپڑ بھی تھی اور ایک گریلو خاتون تھی انپڑ تو نہیں کہنا چاہیے میرے خال میں ہاں لیکن ہمارے جو سکول ایجوکیشن لیکن ہمارے جو والدہ ہیں جنہوں نے اس کا بھی سکول نہیں دیکھا ہوتا وہ بہت نالج اور علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جی لیکن اس میں میں اسی لیے شیئر آپ سے کر رہا ہوں کہ بھی سکول ایجوکیشن ایک تو ان کی نہیں تھی ٹھیک اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے جو ہے وہ صفائی کا اور دیگر چیزوں کا تو ضرور خیال رکھا ہے لیکن تعلیم کے حوالے سے کبھی انہوں نے ہمیں نہ کسی چیز سے روکا ہے اور نہ کسی چیز کی طرف انہوں نے ایڈوائز کیا لیکن تربیت تربیت کے حوالے سے جو نا ان کا جو نا بڑا رول ہے اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ جی بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگوگار کے بڑا مزہ آیا اور پتہ نہیں چلا کہ پنتالیس منٹ جو ہے وہ ہو گئے ہیں سامین ہمارے ساتھ جو آج شریک گفتگو تھے ہمارے گیسٹ آف دی آنر جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب تھے جو کہ ایچ او ڈی ہے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ سوشل سائنسز دپارٹمنٹ کے اور جو ہمارے ہوسٹر ہیں ان کے وہ پروسٹ ہیں بہت شکریہ سار آپ نے وقت نکالا جزاک اللہ میں آپ کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ ایف ایم ون زیرو ٹو پارٹ ٹو کبھی تینکیو وری مچ ازر نیاز کو اجاز دیجئے اللہ حافظ